آج کی یہ سٹوری ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی گلو پر جو کہ بہت ہی خوبصورت اور وہاں پر اتنی سوداہت تھی کہ آپ وہاں سے خوشی سے رہ سکتے تھے لیکن حالات اور وقت نے چار دوستوں کو گلو پر گاؤں کو چھوٹ کر جانے کا فیصلہ کیا کسی دوسرے شہر انہوں نے جانا تھا وہ ایک بس میں سوار ہوئے اور پہتی بڑے سے ایک بریج میں سے وہ گزرتے گئے اور راستے کو اپنے تیوک کرتے گئے راستہ اتنا گٹن تھا کہ مشکلات کافی تھی راستے میں لیکن بس کے ڈرائور اور ان چار دوستوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن جو انہیں بس ملی تھی اس میں وہ تمام سویدات تھی جن کو وہ رکھ کر اپنے پاس ایک راستے میں زہو بھی آیا اپنے پاس رکھ کر اپنی گاڑی میں وہ تمام سویدات تھی جن کے ذریعے سے وہ ایک سفر کو دوسرے سفر تک احتمام کو پہنچ سکتے تھے سفر ان کا یوں ہی جاری رہا سفر کرتے کرتے کافی لمبا سفر تھا لیکن سفر تو آخر کرنا تھا کیونکہ انہیں کسی اچھی جگہ صحیح مقام پر پہنچنا تھا پیسہ کمانے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے وہ سب کچھ کرتے جو ان سے ہوا یہ سفر کافی دنوں تک چلتا رہا لیکن اس سفر میں کافی مشکلات آئی جن کا سامنا انہیں کرنا تھا ایک غار میں سے وہ گزرے اور آستہ آستہ جب وہ انہیں ایک سے دو دن اسی طرح سفر کرتے ہوئے گزر گیا لیکن وہ انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اب ہمیں یہی سفر کرنا ہے یہی سفر اب ہمیں تیہ کرنا ہے تھوڑا سا وہ ایک وارٹر وال کے پاس رکے اور وہاں پر انہوں نے انوائمنٹ کیا وارٹر فال بہت ہی خوبصورت تھا لیکن اس سفر میں اتنی دلکش مندازت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے سفر کو کرتے رہے کبھی وہ تھوڑا رکتے سٹیک کرتے خوبصورت وارٹر فال دیکھتے اور بہت خوب وارٹر فال اتنا خوبصورت تھا کہ ان کے پاس شاید ٹائم کم تھا یہ سٹوری کچھ اس طرح ہی ہے کہ ایک لوگ جاتے ہیں جہاز کے ذریعے اور ایک لوگ جاتے ہیں بس کے ذریعے پیدل یہ بھی سفر کچھ اسی طرح کا تھا جو گولوپور کے چار دوستوں نے شروع کیا تھا لیکن ان کے پاس باس تھی بس اپنی کو وہ لے کر چلتے رہے اور راستے میں بہت سی مشکلات آئی آندی جب گولوپور سے کراس کر کے ندی والا میں وہ پہنچے وہاں پر اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی آندی تھی کہ ان کا جو بس ہے نا وہ ڈرائیور وہ اس میں جو سفر تھا وہ کرنا اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا کافی مشکل تھا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری لیکن سفر کو اپنے انہوں نے جاری رکھا اتنی تیز آندی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی آندی کہ انہوں نے رکے اور وہاں سے پھر دوبارہ سے اپنا سفر کا آغاز کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی آپ کسی سفر پر نکلو اپنی منزل حاصل کرو تو اس کو اینڈ تک لازمی جاؤ ٹھیک ہے نا ہمت کا بھی مت ہارو جو بھی آپ کا مقصد جو بھی آپ کے منزل ہے اسے اینڈ تک پہنچو ہمت جب تک آپ کے اندر سانس ہے آپ اپنی منزل کو کمپلیٹ کرو اپنے مشن کو کمپلیٹ کرو جیسے جیسے گولوپور میں سے وہ چار دوست نکلے اور انہوں نے اپنی اس منزل کو تیہ کیا آستہ آستہ موسم جو ہے وہ خوشگوار ہونے لگا موسم میں بہتری آنے لگی اور گولوپور کے چار دوست جو ہے اپنے سفر کو برقرار رکھتا سفر گٹن بھی تھا اور سفر کا مزہ بھی آ رہا تھا لطف اندوز بھی ہو رہے تھے لیکن سفر میں جو راستے آ رہے تھے وہ بہت ہی جو ہے نا گٹن تھے کوئی اوٹ پٹاک کوئی بھی مطلب اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ اوٹ پٹاک حرکت کریں اس انجوائیمنٹ کریں لیکن وہ اپنی منزل کی طرف نکلے تھے پیسہ کمانے کے لیے اور ایک سے شہر سے دوسرے شہر انہوں نے پہنچنا تھا لیکن منزل میں جو راستے میں مشکلات آ رہی تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنا سفر کرنا تھا سفر بہت ہی گٹن تھا راستے میں بہت کچھ مسافرات کرتے دوران ان جب آپ سفر کرتے ہیں تو کافی مشکلات آتی ہیں آپ کی گاڑی جو ہے وہ صحیح ڈرائیو نہیں کر پاتے آپ آپ اس طرح وہ سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک پہنچتے گئے اور راستے میں وہ رکھتے رکھتے اپنی منزل کو جاری رکھا منزل میں بہت کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے سمنھنے کے لیے سوچنے کے لیے یہ راستہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو کہ ڈنکی جیسے آپ کہتے ہیں ڈنکی لگانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ڈنکی لگا کر یہ بھی سفر کچھ اسی طرح کا سفر تھا لیکن دونوں چاروں دوستوں نے اپنے اس سفر کو جاری رکھا سفر میں بہت سے مشکلات آئی لیکن انہوں نے تمام مشکلات کو برداشت کیا اور سفر کو جاری رکھا جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے مشکل وقت آئے تو اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں آپ کے منزل میں مشکلات بھی آئیں گی وہ وقت بھی آئے گا جب آپ ہمت ہار جاؤ گے ایک بریج آیا راستے میں جو کہ بریج دیکھنے میں تو صحیح تھا لیکن ڈرائیور کے منزل میں یہ تھا کہ اس بریج سے ہم گزر رہے ہیں کیا ہم اسے پار بھی کر پائیں گے یا نہیں تو بریج کو انہوں نے پار کر لیا کیونکہ وہ وٹ کا بھی تھا اور اس پر بس کو رائف کرنا ایمپوسیبل تھا لیکن ڈرائیور نے کیا ایمپوسیبل کو پوسیبل کیا جو چیز ایمپوسیبل ہوتی ہے اسے پوسیبل کرنا ہی صحیح معنیوں میں زندگی گزارنا ہے تو وہ چلتے گرے راستے میں بہت کچھ آیا تو ان کی گاڑی کا جو ہے نا وہ پٹرول بھی ختم ہوا لیکن انہوں نے اندہ ہی ہے اس میں لوٹ کیا ہوا تھا وہ چلتے گئے چلتے گئے سفر بہت خوبصورت تھا راستہ بہت ہی گٹن تھا لیکن منزل کو تیہ کرنا تھا اور انہوں نے کیا بھی اس منزل میں کافی مشکلات بھی تھی اور آسانیاں بھی تھی لیکن ان کے لئے یہ سب کچھ کرنا پوسیبل بن چکا تھا کیونکہ انہوں نے چار سے پانچ گاؤں کراس کر لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سمندر کی طرف جانا تھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی اس منزل کو تیہ کرنا تھا ڈال مڈال ہو رہی ہے بس دیکھ رہے ہیں آپ تو بس کا کیا ہے بس تو لے کر ہی جائے گی یہ بس لے کر ہی جائے گی گلوپور سے ان چار مسافرز کو یہ بس لے کر ہی جائے گی تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا انٹرٹیلمنٹ کر لیتے ہیں تو انہوں نے بس میں جو ہے نا میوزک پلے کر لیا نا 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 وقت جو ہے تیرے لیے وقت ہے وہی وقت ہے جو تیرے لیے وقت ہے وہی وہ اس طرح اپنے سفر کو چلتے گئے اور اپنے گلو مولو اپنی ان دونوں کی شادی ہوگی تھی وہ اپنی وائف کو بہت یاد کر رہے تھے یہاں سے ان کا سفر چلنا تھا آگے بہاڑی علاقے کی طرف سے جہاں پر برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی کافی زیادہ ہوتی ہے جب یہاں سے وہ دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا انہوں نے تو اس سفر میں ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی جب آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور آپ اکیلے جاتے ہو آپ کی فیملی آپ کے بچے آپ کے بیبیز سب آپ کو یاد آتے ہیں لیکن انہی کی خاطر تو آپ جاتے ہو اپنے منزل کو انہی کی خاطر ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتے ہو تاکہ وہ خوش رہیں اور آپ محنت کرتے ہو وہ خوش رہتے ہیں زندگی میں خوشیاں مانٹنا ہی سب سے بڑی مشکل کام ہے جب آپ خوشیاں مانٹنا چاہتے ہونا تو اس کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے سفر کے دوران ان آپ بہت کچھ کھو دیتے ہو بہت کچھ پا بھی لیتے ہو لیکن ایک مندہ جو ایک منزل چھوٹ کر دوسری منزل کی طرف جاتا ہے اس کے لیے سفر واقعی بہت گٹن ہوتا ہے لیکن راستے میں بہت بیوٹیفل نظارے بھی نظر آتے ہیں اور بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن وہ جو ہے نا ان تمام راستوں کو کراس کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچ ہی جاتا ہے منزل میں چاہے مشکل لاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو منزل تو منزل ہے منزل اپنے مقام کو پہنچ کر آتی ہے چل میری بس 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 ونٹر کا موسم ہے ونٹر کا موسم ہے ساتھ والے کی یاد آتی ہے جو وہ انتظار کرے گی گھر میں اکھیل ہی انتظار کرے گی میں آ جاؤں گا وان ٹو ٹری فور ایر آگو میں آ جاؤں گا ابھی تو میں جاؤں گا ترے لیے پیسہ کماؤں گا ابھی تو میں جاؤں گا ترے لیے میں پیسہ کماؤں گا بس میں وہ تھوڑا سا انٹرٹیلمنٹ ہوتے گے تاکہ وہ اپنے سفر کو برقرار رکھ سکیں دوستوں سے باتیں کرتے رہے اور اپنی منزل کو اسی طرح وہ سفر کا آغاز کرتے رہے اب جو راستہ تھا ان کے پاس وہ ایک روڈ نہیں تھا روڈ سے بغیر پہاڑ میں سے گزر کر جانا تھا یہ کافی مشکل تھا لیکن انہوں نے کیا اور وہ اس راستے میں آگے بڑھتے رہے تاکہ اپنی منزل تک وہ پہنچ سکیں اس طرح وہ اپنے سفر کو جاری رکھا انہوں نے اور اپنی منزل کو پہنچ ہی گئے منزل پر پہنچنا آسان نہیں ہوتا بہت سے راستے میں مشکلات آتی ہیں بہت کچھ آتا ہے جن کو فیس کرنا ہوتا ہے اور جب آپ ان کو فیس کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو خوش بھی ملتی ہے آپ اپنی منزل کو جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کا راستے میں جا کے جو ہے آپ کے باس کی ٹکڑ بھی ہو جاتی ہے تانانانانا کیا سے کہوں کہ توجھ سے دور ہوا میں جو تجھ سے دور ہوا ماں جو تجھ سے دور ہوا یہ منزل تھی میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا منزل کو سفر تھا پھر ایک دوست نے کہا یار کوئی ریپ تو سناؤ تو ایک ریپ پلے کیا آج جو میں گیا کل میں آؤں گا آگ دو ہزار تئیس ہے دو ہزار چوبیس میں میں واپس آؤں گا پھر سے ہم وہی ہسی خوشی کی زندگی گزاریں گے یہ لائف ہے بیٹا اس میں پیسہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے آج میں جگ گیا کل میں آؤں گا تیری میری بات ہے پکی ہم دونوں کے لف سٹوری رہے گی ہمیشہ میں جو دور ہوں لیکن کیا ہوا تیری روح میری روح ایک ہے یہ تو بھی جانتا میں بھی جانتا میں تیرے لیے بنا تُو میرے لیے بنا سب کچھ اوکی ہے پھر کیوں تُو چنتہ کرتی ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا میں پگلی آؤں گا اور تیرے ساتھ ہی رہوں گا ابھی تھوڑا سا مجھے کام ہے تیرے لیے پیسہ کمانا ہے اپنے بچوں کے لیے پیسہ کمانا ہے ان کا میں نے فیوچر بنانا ہے اس غاروں کے راستوں سے میں نے گزر کے جانا ہے غار آئے گی میں ڈھروں گا میں کیڑے مکوڑے ساپ سے ڈھروں گا لیکن میں گزر ہی جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے اپنے بیٹے کے لیے کمانا ہے سب کے لیے کچھ نہ کچھ مجھ کو کرنا ہے تیری امیدوں تیرے سہاروں تُو جو سوچتا ہے وہ ہی مجھ کو کرنا ہے مجھے لائک اینڈ سسکرائب لازمیگر